ہم اس کو قرار واقع سزا دے کے دم لیں گے جنرل زیاؤل حق شہید کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے جس کا مزار ہو سامنے اور اس مزار پہ کوئی سرکاری فنڈ استعمال نہیں ہوا یہ شاید ایک ڈیڑھ لاکھ روپے سے بنا ہوگا اور میں کہتا ہوں اچھی بات ہے ایک وہ مزار جس کے لیے حکومت پاکستان نے آج اٹھائیس کروڑ روپے دیا ہے بنانے کے لیے یہ مزار اٹھائیس کروڑ روپے بیر بھٹو کے بلاول ہاؤس کا پیسہ نہیں ہے یہ یہ آپ کے اور اس قوم کے خون پسینے کی کمائی ہے یہ اس مجاہد کا مزار ہے جو کہتا تھا میں پاکستان کو اسلام کا قلعہ بناؤں گا اور اٹھائیس کروڑ اس شخص کے مزار کے لیے حکومت نے فرام کیا ہے جو کہتا ہے میں رات کو تھوڑی سی پی لیتا ہوں آج ایک اور تصویر ہے ہمارے پاس دکھاو دکھاو یہ لے بہت اچھے یہ اسی دن کی ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ تقریر کے فوراں بعد نا میاں صاحب بیٹھ گئے ہیں دعا کے لیے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا میں نے جو تقریر میں الفاظ بولے ہیں یہ جو میرے سجیات پچھے بندہ بیٹھا ہوئے نا یہ اس نے مجھے لکھ کے دیئے یا اللہ میں نے ملٹری ڈکٹیٹر کے جتنے بھی کسیدے گئے یہ کو دس کو سال بعد میرے آگئی نا آج ہے حالات کتنا بدل جاتے ہیں آج جنرل زیاؤلہ کا نام آئین سے نکالنے میں جو جماعتیں پیش پیش رہی اس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے آج اب سے تقریبا چودہ سال قبل جنرل زیاؤلہ کی برسی کے موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف ہے ان کی قبر پر گئے اور عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا جنرل زیاؤلہ شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جس کا مزار وہ سامنے ہے خراج عقیدت اور آج اس بات پہ اسرار کہ آئین سے بھی جنرل زیاؤلہ کا رام خارج کیا جائے آپ نے پشاور میں عمران خان صاحب کا جو دھرنا ہے اس سے خطاب کیا ڈرون حملوں کے خلاف ان کی جو کال تھی اس پر آپ گئے اور دوسری طرف قومی سمبلی میں آپ کے ساتھی جناب چوئی نسا علی خان صاحب نے کہا کہ یہ دھرنا جو ہے یہ ایک ٹیسٹ ٹیوب سیاست دان سے کروایا گیا ہے اس کے پیچھے وہی طاقتیں ہیں جو مسلمی کاف اور پیپلز پارٹی کو قریب لا رہی ہیں تو میں کنفیوز ہو گیا ہوں کنفیوز تو ساری قوم ہو رہی ہے اور کسی پاس واضح پالیسی توہر عمران خان کی اپنی قیمت ہے جورت ہے وہ اسے اعلان کیا اور خطرات مول لیے تو مجھے اس کی ساری زندگی مجھے تو بادل لوگ پسند آئے ہیں تو میں نے کہا جو آدمی وہاں کھرا ہونا چاہتا ہے ملک کی ہماری والی بات اسمبلی والی تو مجھے تو اس کے ساتھ کھرا ہونا چاہتا ہے عمران خان جماعت اسلامی اب میں نے تو اس کی پارٹی تجہیں نہیں کر لی لیکن میں گیا اور میں نے کہا بھئی آپ کی پالیسی ہماری پالیسی کے قریب ہے تو اس کو بھی شاید مجھے شرم آ رہی تھی کل جب میرے سامنے کہہ رہے تھے کہ وہ درکہ درنا جو تھا انہوں نے جب فوج کو وہاں پہ رکھے تھا اور فاٹا والا نے بھی اب اگر میں گیا تھا تو میں کیا سوچا انہوں نے جب ہم دیکھتے گئے کہ یہ کچھ کاری نہیں رہا اور نورہ کشتی کھیل رہے ہیں اور جو لانگ مارچ بھی ہوئی وہ اپنا مقصد پنجاب کی گورنمنٹ کا راکے گجرا والا سے واپس آ گئے اس کے بعد ایٹین تھ امنمنٹ میں جو جوڈیشری کی ساری ووٹ کینچی تھی اسی جوڈیشری کو پر پارلیمنٹری کمیٹی بٹھا دی اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس یعنی کہ سیاستدان ججز کو سیلیکٹ کریں گے اور ساری مومنٹ ہوئی تھی جوڈیشری کی ازادی کی اس لیے اور آخر میں یہ جو ڈرون اٹیکس کے اوپر اور یہ جو ریمنڈ ڈیویس جب ہو گیا اب ریمنڈ ڈیویس کا کیس سیدھا سیدھا پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی پولیس ان کی پروسیکیوشن ان کی جیل ان کے نیچے اور ریمنڈ ڈیویس غائب ہو گیا اور دوسرے ہوں کہہ رہے ہیں جی ایجنسیز لے گئی تو جب ان کے اوپر ہم نے ان کو ایکسپوز کیا تو ان کو پہلی دفعہ خطرہ ہوا کہ یہ عوام کے سامنے اصلیت آ گئی ہے انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کرنا شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایجنسیز کرواری ہیں سب کو کیونکہ یہ خود ایجنسیز کی پیداوار ہیں ٹیسٹیو پولیٹیشن کون تھا جنرل جلانی نے ایک ہی اس ملک میں ٹیسٹیو پولیٹیشن پیدا ہوا ہے وہ جنرل جلانی نے کیا تھا اور ہم سب کو پتا ہے کہ ایک بزنمس اٹھا کے اس نے پولیٹیشن بنایا اور پھر کیسے وہ پولیٹیشن بنا کیسے سارے لہور کے پلوٹس رشوت دیے گئے آئی جی آئی بنانے میں پینتیس لاکھ روپیہ آئی ایس آئی نے نواز شریف کو دیا ہے آن ریکارڈ آئی ہے کیونکہ خود اس پروسس سے گزرے ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی شاید انہی کی طرح اقتدار کے بھوکے پولیٹیشن ہیں اس لیے ہمارے اوپر یہ حملے ہو رہے ہیں حالانکہ ان کو تو چاہیے تھا ہماری حمایت کر رہے ہیں کیونکہ ان کی سٹیٹڈ پوزیشن ڈرون اٹیکس کے خلاف ہے ہم جب ڈرون اٹیکس سے خلاف کر رہے ہیں تو آپ ہماری حمایت کریں انہوں نے الٹا کہہ دیا جی ایجنسیز کروا رہی ہیں دو چیزیں مبشر ایک تو چودری نصار اور پی ایم ایل این اسی سٹیٹس کو کا حصہ ہے یہ کبھی نظام نہیں بدلنے دیں گے کیونکہ اس نظام کے ذریعے یہ پاور میں بیٹھے رہیں گے ان کے اور پیپلز پارٹی کے انٹرسٹ ایک ہے اس لیے یہ نورا کشتی کر رہے ہیں اور فرنڈلی اپوزیشن بنے ہوئے ہیں کیونکہ ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے نہ ان کی اکنومک پالیسی میں فرق ہے نہ ان کی فورن پالیسی میں فرق ہے منافقت ہے ہم جی دھرنوں کی مخالفت کرتے ہیں ہم امریکن یہ جو غلامی کی مخالفت کرتے ہیں اندر سے یہ ملے ہوئے ساتھ انہوں نے وہی ان کو تھانے کچھری کا نظام پسند ہے اپنے پٹواری رکھواتے ہیں اپنے تھانے دار رکھواتے ہیں لوگوں کو ظلم کرتے ہیں بادشاہ بنتے ہیں بنتے ڈیموکرائٹ ہیں لیکن سب سے افسوسناک بات مجھے چودر نصار کی لگی وہ یہ کہ ان کے جو نواز شریف تھے آن ریکارڈ ہے کہ اس نے پینتیس لاکھ روپیہ آئی ایس آئی سے لیا ہے یہ ریکارڈ کے اوپر ہے اور ان کو شرم آ رہی ہے ہمیں کہتے ہوئے کہ ہم پیسے لے رہے ہیں آئی ایس آئی سے یہ ان کے تو پینتیس لاکھ روپیہ کا پہلے بتائیں کہ عوام کا جو پیسہ انہوں نے لیا ہے کسی اور ملک میں یہ لیکن چودر نصار کا تو یہ کہنا ہے چودر نصار کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ آپ کا دھرنا جو تھا وہ سپانسرٹ تھا میں چودر نصار کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے ایک روپیہ بتائیں میں پولیٹیسٹ چھوڑ دوں گا آپ کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں اقتدار کے بھوکے پولیٹیشن ہیں اس لیے ہمارے پر یہ حملے ہو رہے ہیں حالانکہ ان کو تو چاہیے تھا ہماری حمایت کر رہے ہیں کیونکہ ان کی سٹیڈٹ پوزیشن ڈرون اٹیکس کے خلاف ہے ہم جب ڈرون اٹیکس کے خلاف کر رہے ہیں تو آپ ہماری حمایت کریں انہوں نے الٹا کہہ دیا جی ایجنسیز کروا رہی ہیں لیکن میں آپ کو ایک چیز واضح کرتا ہوں کہ مجھے کوئی خرید نہیں سکتا آج تک میری زندگی میں کوئی انسان مجھے کسی چیز سے پیسے سے دولت سے پاور سے خرید نہیں سکتا اور اگر میں آج پاکستان کی ساتھ سیاست میں ہوں میں اس لیے کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں مجھے اپنے ملک کی فکر ہے میرا ہمارا ملک ڈوب رہا ہے کرپشن کے اندر ڈوب رہا ہے یہ دہشتگردی کی وجہ سے ڈوب رہا ہے اور جو میں کہتا جا رہا تھا سات سال سے حامد آپ کی پروگرام کے اندر آپ کو پتا ہے آٹھ سال پہلے میں نے کہا تھا کہ نہ ملٹری آپریشن شروع کرو ہم دلدل میں پھس رہے ہیں اور پھس رہے ہیں ہم اپنے ملک کے لیے کہا رہے ہیں آئیس آئی مجھے کچھ نہیں دے سکا مجھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میری کوئی قیمت ہی نہیں لگ سکتی یہ مجھے نہیں خرید سکتے خرید ان لوگوں کو سکتے ہیں جنہوں نے اقتدار میں آکے فیکٹریاں بنانی ہے دولت بنانی ہے چوری کرنی ہے اور چوری کو بچانے ہیں پھر این آر او لینا چوری بچانے کے لیے ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی کوئی ضرورت ہے ہمیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی اقتدار کے لیے بھوکے نہیں ہیں امید سہر کی بات سنو 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 موسیقی